اختلاف نہیں تھا شروع میں یہ بات بھی آپ کی جھوٹ ہے دیکھیں عزیز ہو جب پنس جائیں اسی وقت ایک چکنی سے جھوٹ بنا کے لوگوں کو کھلائیں یہ تو اس طرح تو ہر مذہب صحیح ہے اس طرح تو کوئی مذہب باطلی نہیں ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بس طرح بیماری پر ہیں بعد میں اختلاف ہوا تھا بڑھو بخاری کو ایک جگہ نہیں میری طرف دیکھو کتاب چیٹ کیوں پڑھ رہے ہیں چیٹ پہلے پڑھ لیتے نا تیاری کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس طرح بیماری پر ہیں اور صحابہ نے نبی نے فرمایا کہ میں قلم قاغذ لاؤں میں توسیت لکھنا چاہتا ہوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ صحابہ نے کہا حضبنا کتاب اللہ صحابہ سچ ہیں یا نبی سچ ہیں تم مجھے بتاؤ کوئی دنیا میں ہے کوئی کہہ دے حضبنا کتاب اللہ جو چیز کی تم تکفیر نہ کرو وہ حضبنا کتاب اللہ کہنے والا عمر بالخطاب نہیں تھا آج اگر دنیا میں ایک مسلمان کہہ دے حضبنا کتاب اللہ اس کو یہی تکبیر کرے گا یہ غلط کا تھا یہ غلط کا تھا نہیں ہے بالکل غلط کا ہے یہ بالکل غلط ہے کفر ہے حضبنا کتاب اللہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ادھر مجلس میں بیٹھے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں خلم و خاغذ لکھنا چاہتا ہوں یہ کہتا ہے کہ قرآن کافی ہے یہ زیادہ عالم ہے آپ پیغمبر عالم ہے آپ نے لکھوایا بتا ہے نا آپ سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں اختلاف پیدا ہوا یہ جود آپ نے کیوں بولا علامہ صاحب آپ نے یہ جود کیوں بولا کہ بعد میں اختلاف پیدا ہوا حیات النبی میں مسئلہ امامت پر اختلاف ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم